چاس لے چلیں گے تھی رہا نہیں ہے تو سب ڈرامے بازی کمپرمائز لوگ ہیں جو میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جس طریقی کی میں نے آپ کو کہانی سنایی تھی ویسی آپ نے دیکھا کہ لوگ نکل بھی گئے پروٹیکول بھی آگئی گاڑیاں بھی آگئی ہوتر بھی بچ گئے اور اب کہانی کے لیے سب اندر خانے مل کے ڈراما کریں غریبوں کو مروانے کے لیے پھر آگے لارے دہشتگردی ہمارے ملک کا ایک حصہ چل رہا ہے اللہ خیر کرے اور اسی دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مداخلت ہمیں ملتی ہے بیرون ملک پہلے مداخلت اب ہم مجھے یقین کرنا پڑا ہے عمران خان صاحب کی اس بات کو کہ مداخلت ہوئی ریجیم چینج کے اندر کیونکہ اب ہم کانگرس کا ایک لیٹر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے وہاں تو ہم اتنے بے حص اور بے شرم ہو چکے ہیں اور جب میں یہ آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں بڑا کٹیگورک لے کر دوں نہ میں حکومت کے بحافے بات کر رہا ہوں ہمیں کسی اور کے ہمارے وہاں بے حصی بے شرمی یہ ہے کہ کوئی بھی آکے مداخلت کر لے کوئی بھی آکے بات کر لے ہمیں کا فرق نہیں پڑتا لیکن ہم میں عمران خان صاحب کی بات کو ضرور مانوں گا کہ مداخلت شاید تھی ریجیم چینج کیلئے اس تائم پر کیونکہ اب اچانک سے چیمپئنز آگئے ہیں کانگرس آگئی ہے یو ایس آگئی ہے کہ جی ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے بھائی ہیومن رائٹس وائلیشن تو فلسطین میں ہو رہی ہے چھوٹے ہیں بچوں کو کہ گلے کٹے جا رہے ہیں تو ادھر تو میں نے کوئی خطری دیکھا نہ کوئی آگے بڑھ کے آیا ہے آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم سوپر پاور ہیں تو میری نظر میں تو آپ سوپر پاور نہیں میری نظر میں تو آپ لوگ زیرو پاور ہیں کیونکہ یہ اگر آپ کا اثر حسوق ہے کہ غریب بچوں کے گلے کٹ رہے ہیں فلسطین کے اندر تو آپ کو وہاں کوئی ہیومن رائٹس وائلیشن نظر نہیں آتی آفیا صدیقی کا کیس ہے وہ اس پہ ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی کشمیر کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن آپ کو نظر نہیں آ رہی پھر میں آپ کی کونسی بات کو مانوں آپ کی کونسی پولیسی کو مانوں کونسی دکیا نوسی پولیسی کو مانوں آپ پہلے ہم نے والا ہم پہ آلاتے صدام حسین کے ساتھ بتیس سال اس کو راج کرنے دیا پھر ایک دن اچانک سے پالیسی آگئی جی کانگریس یا یو ایس کی طرف سے کہ جی ویپنز آف ماس دسٹرکشن ہیں دسٹرکشن کے ویپنز پڑے ہوئے وہاں تباہی پھیا دی اس کو ریجیم سٹا دیا آج تک وہ ویپنز آف ماس دسٹرکشنز جو ہیں وہ کئی نظر ہی نہیں آئے ہمیں اغوانستان کے اندر آپ آئے آدھے رستے میں چھوڑ کے چلے گئے وہاں ہمارز ہیلیکاپٹر سب چھوڑ کے چلے گئے نہ اس کے اردی ارد کے ممالکوں کو لسٹ دی نہ کوئی چیز کی پھر آپ لوگ چیمپئن بنے ہوئے ہیں پھر آپ کہتے ہیں ہمارے ملک کے حالات یہ ہو گئے ہیں پھر آپ کے ملک اندر انگوٹی پہن کے کوئی وارڈٹ لے کے بار ہی نکل سکتا یہ اتنی بڑی امپورٹر ریلیونس ہے آپ ہمارا ہم نے قربانیاں دی ہیں کولیٹرل ڈیمیج کیا ہے شاتے دیئے ٹیررزم کے نام کے اوپر لڑائی لڑیئے اس کے باوجود آپ کی آپ نہیں مداخلت ہے کہ جی آپ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے تو بھئی ہیومن رائٹ وائلیشن تو پانچ سو جگہوں پہ اور ہو رہی ہے وہاں کیوں نہیں پالسی چینج ہو رہی وہاں کیوں نہیں کوئی آکے بول رہا وہاں کیوں نہیں کوئی سوال کر رہا کبھی ہمیں ویسٹر ورلڈ سے آ جاتا ہے بھئی آپ اپنا کام کریں ہم آپ کیا مداخلت نہیں کرتے آپ آپ کا اپنا پریزیڈ الیکڈ ڈانلڈ ٹرم میں تو ان کا بڑا سپورٹر ہوں ہمیشہ سے اور میں ان میں سے بزدلوں میں سے نہیں ہوں پاکستانی پولٹیشن میں تھے جو ٹرم کے بارے میں باتیں کر کے پھر اپنے ٹویٹس ڈیلیٹ کرتے جائیں جو بات کی ہے اس پر کھڑے رہے اچھی ہے بری وہ اپنے آپ پریزیڈ الیکڈ چونے جا رہے ہیں اس کو آپ بچانی سکرے اس پر گولیاں چل رہی ہیں آپ کی سیکرٹ سرویس کہہ رہی ہے ہیلے بیانے بانے کر رہی ہے اس کے بعد آپ سے ریزائن کر رہے ہیں تو ہم میں اور آپ میں فرق ہے آپ بھی ڈانلڈ ٹرم کی خواتین کے کیسز کرتے رہے پوری دنیا کے کیسز بگیرتے ہیں آپ نے بھی وہاں جالی ہے فائر ایک آٹی ہم نے بھی وہاں جالی ہے فائر ایک آٹی تھی تو یہ اگر پاکستان اور امریکہ کہاں بوازنہ کریں کمپیرزن کریں تو بجھے تو کوئی اس پر کوئی ڈیفرنس نظر نہیں آتا بلکہ آپ ہم تو چلیں ڈیولپنگ کنٹری ہے یا تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے لیکن آپ نے چیمپیونز بنے تو پورے چیمپیونز بن کے آئیں یا کوئٹا میں ابھی دیشت گردی کا اتنا بڑا ثانیہ ہوا ہے ادھر کوئی چیمپیونز نہیں آئے کوئی کانگرنس نے لیٹر لکھ رہا ہے نوبیس کے تھروں ڈالرز دے کے یا ملینز یہ سب الزاماتという میں بھی گھوم کے لگا ساتا ہوں آج جو آپ میرے ملک پہ الزامات لگا رہے ہیں کبھی آپ میری سیدیشری کے اندر ہیں کبھی آپ میری اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہیں کبھی آپ میری پولیس کے اندر ہیں آپ چاہ کے آ رہے ہیں آپ عمران خان صاحب کے لیے بیتلی کر رہے ہیں یا عمران خان صاحب کے لیے دنسان کر رہے ہیں کیونکہ کبھی آپ فریڈم آف سپیچ کے تحت ہمارے مذہب کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کو صافی کر لیتے ہیں آخری نبی کی آپ کہتے ہیں freedom of speech ہے یہ instigate of violence ہے آپ آگ لگا رہے ہیں کبھی آپ چلتے ہیں آدمی کو بچوں کے سامنے حراس کر دیتے ہیں آپ کے ملک کے اندر گالم گلوج کرتے ہیں گاڑیوں میں لاتے مارتے ہیں آپ کہتے ہیں freedom of speech ہے تو یہ آگ لگانے کی چیزیں ہیں یا یہ آگ بجانے کی چیزیں ہیں یہ طرح آج آپ آگئے ہیں جب آپ پتا ہے پاکستان میں کوئی بھی western مداخلت جب بھی ہوئی ہے پاکستانی قوم نے اس کو reject کیا اب آپ آگئے ہیں سیاست کے اندر عمران خان صاحب کے لیے آگئے پہلے آپ نے ان کو نکالنے کے لیے آگئے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں دیکھیں میں تو ابھی بھی آج press کے آگئے جو بات کریں تو اسے سارا ڈراما چوبیس کو پانی کا بلبلہ جو بننے جا رہا ہے کچھ بھی نہیں ہونا اندر خانے ابھی بات ہو رہی ہے لیٹے ہوئے گھنڈا بور کس کا پیغام لے کے کیا ہے پوری پی ٹی آئی قیادت کدھر ہے پاکستانی جسی اسے میں نظاری سب تی پی گئے میں بیٹھے ہوئے کوئی اپنی کانسیوزنگ کے اندر ہے نہیں بیٹھا ہوا بھائے آپ اپنے بچے لے کے آئے کسی کا باپ کھڑا ہو گیا ہے آہ سیاست کرنے جیلوں کے اوپر کسی کی ماں کھڑی ہوگی کسی کا بیٹا کھڑا ہوگی کسی کی ہزار آدمی ہی لائے گا اس کو نکال دیں گے بھائی کسی کی باپ کی جاگیر ہے یہ ملک ہے پولیٹیکل پارٹی ہم نے بھی پندرہ سالس میں دیا ہمیں بتائیں گے اس پارٹی کے بارے میں ہم پہ کوئی حکمرانی کرے گا کل میرا بیٹا آگیا آپ سے بتبیزی کرنا شروع کر دیا آپ کہیں گے بھائی باہر نکلو وہ بتبیزی نہیں کر سکتا تم کیسے کر سکتے ہو یہ اب قوم کے آگے تماشا ڈراما کلیر ہونا چاہیے ہونا کہیں ویسے تو میں آہ آہ سپرائز نہیں ہوں گا کہ اس سب پریشر کے بعد بھی اس میں کوئی ڈیٹی ایج ہو جائے یا کوئی پوسپونڈ ہو جائے یا یہ کسی ایک جگہ پہ آ جائے اور وہاں سے پھر کوٹ ایک آرڈر کر دے وہ وہاں سے دوسری جگہ پہ شپ کر دے پانچ سات ہزار آٹھ ہزار آدمی آپ کے پی کے کی مشینی لاکے پاکستان میں چڑھائی کی بات کرے میرا کوئی لولوس دیز گورنٹ کے ساتھ نہ مجھے پسند ہے گورنٹ اور ان کی بھی اقلی ہے کہ ان کو ہینلنگ کرنی نہیں آتی لیکن میں سوال ہی کر رہا ہوں کہ آخری جو مداخلت ہے ہر جگہ کے اندر جو انفلنس کر رہے ہیں ہماری اندر ٹھیک ہے اس کا اس کا کون ہم کیوں ایسی قوم ہے کہ ہماری سیاست دارے جو آہ سو رہے میں نے آپ کو اخوانستان کا بتایا میں نے آپ کو صدام کا بتایا میں نے آپ کو فلسطین کا بتایا میں نے آپ کو کشمیر کا بتایا میں نے آپ کو بھی کوئٹا میں جو بلاسٹ ہوا اس کا بتایا کوئی کانگرس نظر نہیں آرہی کوئی ایس نظر نہیں آرہی کوئی آہ فریڈم آف سپیچ نظر نہیں آرہی کوئی آہ ہومنڈ رائیز وائلیشن کے اوپر بات نہیں ہو رہی ہومنڈ رائیز وائلیشن ادھر ہی ہے اب آپ معاظنہ کریں ٹرم کے ساتھ کیا ہوا میں آم ایم آ گریٹ سپورٹر آئی ریلی لائک ہے وہ اپنے ملک کے لئے اچھا آدمی وہاں بھی اتنی بڑی کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم بھی کسی کو نکال دیتے کبھی اپنا ملبا ہے آپ پر ڈال دیتے اس پر ڈال دیتے اس پر ڈال دیتے فرق یہ ہے پھر چیمپینزیو بنے ہوئے دوسری چیز یہ کہ کبھی آپ چالیس آدمی لیٹر لکھ رہے ہیں کبھی پچاس آپ پاس سو چالیس آدمی رکھ لیں میرے یہاں سے سینیٹرز یا تمہیں ایک میرے آگر کوئی پالیسی آہ لیٹر لکھ دے یو ایس کو تو اسے کیا فرق پڑے گا ان کی زندگی کو آپ کے اوپر اپنے چیزوں کے آپ کی اس فیلڈ پالیسیز کی وجہ سے پورے خطے میں انریسٹ ہے اب مجھے ایزا پاکستانی یہ بڑا کانفیڈنس ہے اور بڑا آہ میں آہ پرائیڈ اس میں لیتا ہوں کہ میری جو لوکیشن ہے جدھر میں موجود ہوں پاکستان وہ ایک آٹری ہے اور جتنے بھی ویسٹن دل دھڑک رہے ہیں یہ غلامی کا اور آہ مداخلت واری چیز ایکسپٹیبل نہیں ہے اور آپ کو میرا سجیشن یہ ہے کہ آپ کی فیلڈ پالیسیز جو ہے جس نے پورے خطے کو ایک سائیڈ پہ لگایا ہے اسپیشلی جو چیمپیونز ہیں آہ دیمارکریسی کے سو کارل یو ایس میں سمجھتا ہوں کہ ان کے کانگرس کے لوگ آ کے یہ بتائیں کہ آپ خطے کو ری اڈریس کریں ری سٹرکچر کریں ری وزٹ کریں کیونکہ آپ نے جو دہشت گردی ختم کرنے کے لیے آپ گئے تھے اس اخوانستان کو چھوڑ کے آپ لوگ بھاگ گئے اور ساری ایکوپنٹ دے کے چلے گئے جو بین ہے جن پہ سانکشن لگی بھی ہے اور خطے کو خطرے میں چھوڑ دیا یہ طرح جب ٹیررزم کو اڈریس کرنے بھی آپ لوگ آئے تو آپ نے اگر کسی ٹارگٹ کو ہٹ کیا کوئی ٹیررز تھا تو اس کے ساتھ ایک معصوم آدمی کسی کا بچہ کسی کی ماں کسی کی بین کسی کی بیٹی مار دی وہاں سے بھی وائلنس آف ریونچ شروع ہو گیا اس کو ری اڈریس کریں یہ تماشا بد کریں بداخلت کا یہ ڈرامے بازی چوبیس کو ہو رہی ہے میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں نہ چوبیس کو رہائی ہو رہی ہے نہ چوبیس کو مارکہ پیش آ رہا ہے یہ سارا جو کنسولیڈ اندر ڈراما کیا تھا بیٹھ کے جو ویلنگ ڈیلنگ کر کے سب آئیں ہیں جو گھوم پھر بھی رہے یہ کہانیاں بھی کریں کہ عمران خان کے لیے آخری کال ہے اور چوبیس کو یہ ہو جائے گا سات آٹھ ہزار آدمی دس آر آدمی بیس آر آدمی پچیز آر آدمی لاک آدمی دو لاک آدمی پانچ لاک آدمی پچاس لاک آدمی پچیس کروڑ کی عبادی میں what difference will it make کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے اندر لیکن آپ لوگ پاکستانی قوم کو ضروری انفارم کریں کہ اندر خان نے عمران خان کو جھیل میں ڈال کر اس کا سودا کر کے یہ سب سب کو مرات مل رہی ہے سب کو کوئی ریلیف مل رہا ہے ان کو نہیں سب کے پی کے آنس پہ بیٹھے ہیں پاکستان کا حصہ کے پی کے بھی پاکستان کا حصہ ہے کہ اڈیا کا حصہ نہیں ہے اگر وہاں بھی ہمیں لگا کہ ملک خلاف کو سازی ہو رہی ہے ادھر بھی ریڈ ہو جائے گی آپ الزام لگائیں گے کل کہ جی ماس والے آگیا ڈالے آگیا یہ آگیا جو جو الزام لگانا لگا لو چھا پرابلم یہ ہے کہ فرسٹریشن ہوئی بھی ہے چھبیس امنٹمنٹ ہو گئی ٹھوک بجا کے ہوئی ستائیسی بھی ہو جائے گی جو ضرور پڑے گی چلیں چھبیس کی بات کر لیتے ہیں اس کے بعد سرویز چیف جو سا رہے تھے ان کی مدد ملازمت بڑھ گئی ججز کی تقرری ہو گئی باقی سارے issues اڈریس ہو گئے ایک نوع پر انڈیگیٹرز بہتر آ گئے میں اس کا کوئی credit گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں میں تو ایسا ایف سی کو دینے کو تیار ہوں اگر وہ اس کے دوران اگر آپ کیا بہتری آ رہی but that does not mean کہ آپ ہماری آ آ اندر interference اور intervene کر جائیں ہمارے معاملات کے اندر ہمارا مسئلہ ہے ہم اٹھارہ میں کیا ہوا دوزہ تین میں کیا ہوا دوزہ آٹھ میں ہوا بٹو صاحب پانسی چڑھیں کوئی human rights violation نہیں تھی کوئی 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 یو ایس نہیں آئی اس کی democracy اور اس کے congress والے نہیں آئے زیاؤلالک صاحب کا جہاز پھٹا امریکل مر گئے اس کو آج تک probe نہیں کیا گیا بی بی شہید ہو گئی اس کے اوپر human rights violation نہیں تھی نواز شریف کو اٹھا کے باہر پھیک دیا two third majority human rights violation نہیں تھی عمران خان کی رجیم اٹھا کے باہر پھیک دی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اب عمران خان کا تعلق ہو گیا ہے اب آپ کہہ رہے human rights violation ہے اگر میں یہ سارے انظام گھما کے آپ کے اوپر رکھ دوں جو آج تک امریکہ کے اندر ہو رہا ہے جو آپ کے president کے ساتھ ہوا ٹھیک ہے ہر قسم کیس آپ نے اس پر بنایا آپ نے میڈیا دبایا آپ نے اس کے پر اسیسن اٹیک ہوا کوٹوں میں اس کو گھسیٹا تو کیا کوئی الزامات لگانا میرے لی بہتر ہوں گے اس الزامات سے کیا میرے آپ کے تعلقات اچھے ہو جائیں گے کیا اس الزامات سے میں کوئی بہتری ملک کے اندر کر رہا ہوں کیا دنیا کے اندر کر رہا ہوں اور ایسا نہیں ہے کہ ہماری برادر ملک ہم سے دور ہیں چاہے وہ چائنا ہو چاہے وہ یو اے ہو چاہے وہ قطر ہو چاہے وہ ٹرکی ہو اور فور دیڈ میٹر وہ رشیہ ہو تو ہمیں اپنے خطے کی پوزیشنی جوگرہ فیکلی بھی پتا ہے کہ ہم کدھر بیٹھے ہوئے ہماری ہم ایک آٹری ہے جس آٹری کے تحت ہماری ضرورت ہے لیکن ہمیں نیوسنس کے طور پہ نہیں ریلیونس کے طور پہ لیں ہمیں دوست لے کے چلیں ہمارا سجیشن لیں ہمیں سجیشن دیں ہماری امداد کریں ہماری ہیلپ کریں ہماری پالیسی کو بہتر کریں آپ کے اوپر ڈاکیمنٹریز بنی ہوئی ہیں آپ کے ہیٹمین کے سوالات ہیں آپ کے اوپر پوری دنیا کے اندر یہ وہ پچی تیس سال پرانا والا دنیا نہیں رہی کہ آپ نے لابیس کے تھرو ملینز اور ڈالر دے دیئے اور مجھے آگے کسی لابیس نے آگے کہا گیا ہے وہ پچاس آٹھ آپ بھی سائن کر دیں ہم بھی سائن کر دیں اور کر دیں گے تو بہت کچھ ہو جائے گا کچھ نہیں ہو رہا یہ ہمارا اور اگر آپ کو پھر بھی کوئی ویسے بھی بہت سارے ممالک جب انفلنس کرتے ہیں تو ہم بیماری کی ریپورٹ بنا جاتے ہیں ان کو بھیجیتے ہیں تو اگر آپ کو ایسی چیز کرنی ہے تو وہ بھی ہم بتا دیکھل کے بتائیں نا ہمارے کے ڈرامے اور گیم نہ کریں اور یہ چوبیس کا بھی جب کیاوس کریئٹ ہوا ہوئے ویسے تو آپ لوگ خودی نیکس بہتر گھنٹے میں چیزیں خودی پتہ چل جائیں گی وہ سادہ آپ لوگ آہ انفارمڈ ہیں لیکن اندر خانے پوری پی ٹی آئی کی لیڈریشن کہیں نہیں موجود سوائی کے پی کے کی وہاں مشینری بے دہرز استعمال ہو رہی ہے غریبہ خون چوسا جا رہا ہے پیسہ بنایا جا رہا ہے آہ پارٹی میں قبضے کی جنگ لڑی ہے بیگم صاحبہ کا دھڑا ہے آہ وہ نون سیاسی ہیں بہین کا دھڑا ہے لوئرز کا دھڑا ہے پرانی پی ٹی آئی کا دھڑا ہے نئی پی ٹی آئی کا دھڑا ہے آہ بداخلت ہے تو آپ آپ پاکستان کس جگہ پہ لے جا رہے ہیں اب ہم نے میرے لیے کیونکہ میرے وہ ایکس بوس آیا چکے میں تو ان کے لیے جو آج تک بات کرتا رہا ان کی بیٹی لیے کرتا رہا اور آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کو اللہ تعالی کوئی عقل دے دے کہ وہ آنکھیں کھول کے دیکھ سکے کہ ان کی جیل اور ان کو تکلیفوں میں پہنچانے کے بعد یہ سب کتنی عیاشی کھل کے کر رہے ہیں اور جو آئی واش ہے پچاس آدمی بھی کوئی ایم پی اے ایم میں نہیں لاسکے گا پنجاب میں تو آپ بھول جائیں پی ٹی آئی کے سارے ایم پی ایز جو ہیں وہ پی ٹی آئی خلاف کھڑے میں کیونکہ پی ٹی آئی تو وہ پاٹی نہیں تھی میری تو پولٹیکل آہ برت یا پیدائش سیاسی طور پر اسی پاٹی میں ہوئی ہے تو آہ یہاں کوئی چودری نہیں ہے یہاں کوئی باپ نہیں ہے کوئی ماں نہیں ہے کوئی بیٹا نہیں ہے کہ کل قاسم یا سلمان آ کے ہمیں نرول کرنا شروع ہے تو باقی تو کسی کسی خاتے میں کوئی نہیں ہے اور آپ یہاں میں تو خود حیران ہوں شرمندہ ہوں کہ لوگ آڈیو کے بعد سر جھکا کے نوکروں کی طرح کھڑے ہوئے جنہوں نے بیس بیس سال پچیس بیس سال گیا تو اس کا لالج دی جاری ہے کہ اٹیک کرو آگ لگا دو تو آگ لگانے والے کو ٹکڑی ملے گا پوزیشن بھی ملے گی اور گنڈا پور صاحب کے آپ نے جتنے پہلے آہ دھرنے دیکھئے اس میں آپ نے کب دیکھا گنڈا پور صاحب آگئے ہیں آہ چڑھائی ہو گئی ہے اور انہیں کفن بان لی ہے بھائی کفن نہیں تو سب پیروں پڑے ہوئے ہیں سب کامپرمائز دیں اور ابھی بھی ڈیالوگ بازی ہو رہی ہے اور ایک کیاوز بن رہا ہے اور ہم آہ کم اکل جو ہماری گورنمنٹ ہے وہ کنٹینر بند کر کے اس کو کامیاب کر رہی ہے تو میرا جو آج جو مدہ تھا وہ اس سے بھی یہ تھا کہ ایک تو مداخلت میں سارے پاکستانیوں کو آہ آہ کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مداخلت ہمیں نہ برداشتی نہ ہے ہماری انٹیگریٹی ہے ہماری عزت ہے ہم شاید کتنے ترقیات عمل نہیں ہے دوسرے چوبیس کا جو ڈراما ہے اس کے اندر ہماری بڑی کلائریٹی ہے اور اب میرے خیال سے ٹائم آگے ہے کہ اسیمبلیوں کو آگے بڑھ کر ان مداخلتوں کو روکنا پڑے گا فرنٹ فٹ پہ آ کر اور اگر ہم سے آہ سوال ہوں گے تو بھرپور سوال کا سوال بھی کریں گے اور جوال بھی اس کا دیں گے بٹ ایسا نہیں ہے کوئی ہمیں بلڈوز کر کے میدان میں چھوڑ جائے اور ہم بکل لابارسوں کی طرح نوکروں کی طرح پیروں پہ بیٹھے رہیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہم گھاس کھائیں گے ہم جذباتی قوم ہیں ہمارے ملک میں جب جنگی ہوئی اس میں جذبات اللہ اکبر کے نعرے کے اوپر لوگوں نے اپنے سینوں پر مم بان کے ٹینک اڑائے ہیں تو ہم بڑی بہادر قوم ہیں ہم بڑی خودمقدار اور خوددار قوم ہیں ہماری خودداری کو نہ کوئی انڈر اسٹیمنٹ کرے نہ اس کو ہماری کمزوری سمجھے اگر کوئی بات ہے تو کھل کر کرے جہاں بیماری کے سارٹیفکیٹ بن جاتے ہیں ہم ہم بنتے رہے ہمارے ملک میں سب کو بتایا تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ پیسٹس کر رہے ہیں یا تجویز دے رہے ہیں کہ ہاں اگر آپ بات کر دیئے تو کھل کر کریں ہم جباری کا سارٹیفکیٹ اچھا میرے سوال بھی ساتھیں گے ایک دوسرا یہ بتا دیں کہ جو آپ کہہ رہے کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے حکومت کے ہو رہے ہیں ہاں بہت لگے ہوئے اندر خانے اچھا پیسٹس بہت صاحب یہ چھبیس بھی آئینی ترمین کے دوران آپ کے جتنی نہیں پیسٹس کی آپ بار بار آتے رہے چاہیے کہ پیسٹس میں پیسٹ آپ پیسٹ بھی ڈائیس پڑ گی ساری پوری ہوئی مجھے یہ بتائے مجھے یہ بتائیے کہ آپ اس دھرنے کی کیا پیسٹس کر رہے ہیں کہ یہ دھرنہ اپنے مقصد میں کالیاب ہوگا یا نہیں ہوگا یا ناکام ہوگا سب سے پہلے یہ کہ بیماری کے ساتھ بنتے رہے ہیں کوئی شو نہیں ہے اور دیکھیں جو اندر خانے گیم اور میں تو کیونکہ فوراں ڈگنٹریز اور فوراں نوم کا لحاظ کر رہا ہوں تو مجھے تو وہ میٹنگ کا بھی پتہ ہے جو امریکہ میں ہوئی تھی آرمی چیف آس منیر صاحب کے ٹیک اور کرنے سے پہلے میں امید کرتا ہوں کہ وہ سب باتیں مجھے قوم کے آگے یا دنیا کے آگے ایکسپوز نہیں کرنی پڑی ہوگی مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ امران خان صاحب کے ساتھ جب ہم گورنمنٹ میں تھے کیا فرمائشیں تھی تو مجھے بہت کچھ پتہ ہے ٹینک توپ اور ڈالرز جو ہیں وہ طاقت نہیں ہوتے نولیج اس پاور تو میرے پاس سیاسی نولیج ہے ان دیس مائی پاور آہ تو سرٹیفیکیٹ کا تو کوئی ایشو نہیں ہے آہ اس کے کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن یہ تو پاکستان کے اندر کوئی مسئلہ نہیں نہیں میں بھی آپ کو بیماری کا سیٹ ہوگا آپ میرا بنا دیں گے تو نہیں نہیں میں تو ایک میں نے آپ کو بیسال دی گیا اس کے پیچھے جو مقاصد ہے وہ کر لیں آئے کھل کے بات کر لیں یہ جو آہ ہیومن ریٹس کمیشن کا ہیومن ریٹس کا جو ڈراما ہے وہ نہ کریں جو آپ نے کہا یہ فلاپ ہے جلسہ آہ بہرنا چوبیس کو آہ اس میں اندر دھڑے دھڑے بندی ہوئی ہوئی ہے آپ کو پتہ نوکروں کی طرح ٹویٹ گیا جا رہا ہے کہ پانچ سو آدمی لاؤ گے پانچ سار آدمی لاؤ گے ٹکڑے ملے گا روٹی ملے گی خدا ہی دعوے ہو رہے آہ دوسری چیز یہ کہ آہ میں آہ میں ہونٹ بی سپرائز کہ اگر یہ دیلے ہو جائے یا پوسپونڈ ہو جائے لیکن اگر آ بھی گئے چھے آٹھ ہزار آدمی دس ہزار آدمی پتہ ہزار آدمی جو ان کو نمبر لگانا ہے وہ آ بھی جاتے تو ریٹ زون میں تو قانون بنا وہ آپ نہیں آ سکتے تو ایک جگہ دے دی جائے گی اس میں جا کے بیٹھ جائیں کریں جو کر نہ کریں اور اگر نہیں کریں تو عدالتیں بیچ میں آ جائیں گی عدالتیں قانون کی پاسداری کروائیں گی کہ بھائی آپ کو یہاں اجازت نہیں ہے غیر قانونی چیز ہے اگر میں آسلاح رکھ نہیں سکتا میں غیر قانونی کام نہیں کر سکتا عدالتیں ہیں تو ایک آہ پٹنک ہے اس کو جو آئی کریں آہ nothing to worry اور آہ یہ خان صاحب کی آخری call ہے نہ یہ establishment کی آخری call ہے نہ یہ second last call ہے نہ اس کے اوپر کوئی آہ issue ہے یہ پانی کا بلبل ہے آہ چوبیس بھی آ جائے گی پچیس بھی آ جائے گی اور آپ کو چوبیس کی ڈیٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چوبیس کی ڈیٹ کیوں رکھی گئی پچیس کو چارچ فریم ہونے ہیں عمدان خان صاحب کے اوپر اور بہت تیزی سے دوسری طرح ان کے دوست ان کے ہم نوالا ہم پیالا ان کے بھائی ان کے ہم درد جو ان کو یہاں تک لے کی آئے فیض صاحب کی چیزیں بہت تیزتے چل رہی ہیں تو اگر وہ ڈیٹس کے اوپر آپ چلے جائیں تو آپ کو آٹومیٹلی پوری کہانی پہنے چل جائے گی اور قوم کو سمجھ آگئی ہے کہ پی ٹی آئی میں ہی نہیں کہہ رہا کہ یہ جو پولیٹل پارٹی ہے بہت عبدست ہے بہت اچھے لوگ ہیں اور یہ بڑے دودھ کے دلے فرشتے nothing at all but جو پی ٹی آئی کے ساتھ جو پیار کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ایک الگ پارٹی ہے یہ پارٹی ان پولیٹل پارٹی سے بھی نیچے گر چکی ہے اس میں اتنی تھانے داری اتنی جانب داری اتنی نوکری اور مدھوری آگئی ہے کہ سب غلام بن کے بیٹھے ہیں اور ایک مقصود ٹولہ ہے جو اقتدار میں ہے جو پیسہ کمارا ہے جن کے بچے پیسے کمارے ہیں اور عمران خان صاحب کی قید عمران خان صاحب کی تکلیفیں بڑھا بھی رہے ہیں اور یاد اکھیں کہ یہ جو اندر خانے جو باتیں ہیں اور اس میں عمد آخلتیں اور اشتائی کی چیزیں ہوتی ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے آسانی نہیں تکلیفیں پیدا کریں مزید تکلیفیں پیدا کریں مچ جیل کو نہ بھولیں ہاؤس ارش کو آپ نہ بھولیں بہت ساری ایسی چیزیں جو اندر خانے یہ وہ کام کر رہی ہے پیٹے ہے کہ کوئی دشمن بھی اپنے آہ لیڈروں کو بھی کر رہے ہیں کہ کوئی دشمن بھی اپنے آہ جو لے رہے ہیں بڑا دردہ سوال کیا اور بڑا آہ معینی خیص حوال کیا لیکن مسئلہ یہ کہ مداخلت اس وقت ٹھیک ہے مداخلت اس وقت ٹھیک ہے اب تو ہم مداخلت کی بات کر رہے ہیں اب تو ہم یقین کر رہے ہیں کہ وہ بات جو خان صاحب نے کی تھی وہ شاید ٹھیک تھی لیکن آپ خان صاحب کو بچانے آگے ہیں تو کیا مقاصد ہے اس انریسٹ اس توڑ پورٹ اس گالم گنوچ ان سب چیزوں سے آپ پیرنمال کو ہم سے مقاصد دینا چاہ رہا ہے کیا اس کے پیچھے فوائد چھپے ہوئے ہیں اس کو آپ ڈھونڈنے کی بہت ضرورت ہے کیونکہ پل میں تولہ پل میں وہ کیا مثال ہے وہ تو نہیں اس نے آج کالا ہے سفید ہے آپ اچھے ہیں آپ برے ہیں یہ چیز نہیں پوسیبل اور جو لہر ہماری ملک کی طرف آری جب بھی کوئی ڈیلیگیشن آتا ہے جب بھی کوئی پٹھنی پر بل چلنا شروع ہوتا ہے جب بھی کوئی آگے پیچھے چیزیں چلنا شروع ہوتی چیزیں خراب ہونا شروع ہوتی ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نکمی کے نااہل ہیں اور آپ آج چن چیزوں کو ان کو ایڈرس کرنا چاہیے تھا کہ وہ آپ کے اس پر بات کرتے والا نزیر خارجہ بات کرتے آپ اکیلے بیٹھے ہیں دیکھیں آپ کے اپنی اپنی دیکھیں میری تو کوئی میری تو ریلیمنٹس ہے ویضا پاکستانی جتنی آپ کی ریلیمنٹس ہیں اتنی میری ریلیمنٹس ہے اپنی اپنی غیرت کی بات ہے اپنی اپنی عزت کی بات ہے آہ کسی کو بے شرمی ہے بے آئی پسند ہے کسی کو غلامی پسند ہے کسی کو مداخلت پسند ہے مجھے نہیں پسند ہے نمبر ایک نمبر ایک کے نا میں ان کا سپوکس پرسن ہوں نا میں کسی اور کا سپوکس پرسن ہوں میں ایک سٹنگ سینیٹر بھی ہوں میرا بھی اتنا رائٹ ہے جتنا کانگرس کا رائٹ ہے جب میرے ملکی باری آجائی گی آہ دوسری چیز یہ کہ آہ جو مجھے میں نے نون لیگ سے تو کوئی ووٹ نہیں لیا اور میں فارم فارٹی سیون یا فارم میرا ووٹ پکا ہے میرا ووٹ بڑا کلیر ہے تو میں بڑا کلیر ہوں ٹھیک کام ہوگا تعریف کروں گا ٹھیک کام نہیں ہوگا کھڑا ہو جاؤں گا چاہے گا پھر کوئی بھی ہو اور میں نے ابھی تک میری جو ہسٹری ہے اس میں میں آہ وہ آہ نہیں ہوں کینڈیڈیٹ جس نے اپنی پیدائشی سرنڈر کی میرے خاندان میں ہی میرے بال بچوں جن کا رائٹ ہے سٹیزن رہنے کا وہ بھی کوئی سٹیزن نہیں ہے میرے خاندان میں بھی کوئی نہیں ہے میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ میں نے چھوڑ دی ہے میرے بی بچے میرے بہن بھائی میرے ماں باپ جو ہیں وہ سٹیزن ہیں میں ان بے شرم اس میں سے بھی نہیں ہوں میں اگر آپ کے کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اور میں آپ کو یہ بھی کیڈگوری آہ کیڈگوری کے لیے کلیر کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ نے بات کی کہ آہ وزیر خارجہ یہ فیلڈ پالسیز کا دتیجہ ہے کہ ہم یہاں تک پاکستان پہنچا ہو رہے ہیں میں نے کہا نمبر آپ لکھ دیں نظر آپ کی مرضی ہے دیکھیں خط لکھ دیں اور نیت میں اولا فرق ہونا چاہی میں امید کرتا ہوں کہ جو آج میں پریس پانس میں کر رہا ہوں اور جو میں کھل کے باتیں کر رہا ہوں جو پاکستان کی نمائندگی بھی ہے پاکستان کے غریم آدمی کی یہ بات ہے کیونکہ ہم تو جب فورن کنٹریز کی بات آئیتی تو ہم تو سمجھتے ہیں نوزباللہ کوئی اسمانی مخلوق ہیں وہ کوئی اور چیزیں ہیں جو ہم بات نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جب سیشن میں آئے گی تو میرے ساتھ باقی سارے پارلیمنٹیرینز بھی اور امید کرتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پارلیمنٹیرینز بھی چاہے وہ سینیٹر ہیں یا ہمینیز یا ہمپیز ہیں وہ بھی آگے